موسیقی موسیقی وکیر نے موقع پر اختیار کیا کہ اگر ہم نے الیکشن پر اثر انداز ہونا ہوتا تو کبھی بھی پیٹرول کے قیمتیں نہ بڑھاتے موسیقی پی ٹی آئی کے پانچ نہ منتخب ارکان پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا خواتین کے مخصوص نشستوں پر بطول زین سائرہ رزا اور فوزیہ عباس نے حلف اٹھایا اقلیتی نشستوں پر ہبکوک رفیق اور سیمل یاکوپ نے بھی حلف اٹھا لیا موسیقی چیرمن دہریک انصاف عمران خان کے گھر کے قریب فائرنگ کا واقعہ سابق وزیر علی امین گنڈاپور سمیت اچھے افراد کے خلاف مقدمہ درج مقدمہ زخمی ولید کے ماموزاد بھائی کی مدیت میں درج کیا گیا موسیقی سترہ جرائی کو تمام بیس سیٹے جیتیں گے عمران خان کا نون لی کو چیلنج ایک بار پھر ازام لگایا کہ حکمران سازش کے تحت مسلط کیے گئے الیکشن کمیشن لوٹو کو جتوانا چاہتا ہے آزاد یہ اظہار کو روکا تو انتشار پھیلے گا جو چوروں کا ساتھ پھیلے گا اس کا احتساب ہوگا تو اگر یہ اس بات پہ آگئے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں حراسہ کیا جانا تنگ کیا جانا ہمیں تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی یہ اقتدار سے محرومی جو ہے یہ تنگی ہے آپ کو آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے ہی دیا گیا اس وجہ سے آپ حراسہ ہو رہے ہیں اگر کسی کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلیک میلنگ نہیں ہے امران بتائیں دوہزار چودہ میں دھڑنا کیوں دیا کس نے دلوایا امران یہ بھی بتائیں کہ انہیں اقتدار چاہیے کیا دی چوک پر بیٹھنے سے رو رکھنا حراسہ کرنا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی کڑی تنقیق مریم مورنگ زیب بولی کہ امران خان نے سازش کا خط بشرا کی ہدایت پر نکالا بشرا نے اداروں اور مخالفین کے خلاف موہم چلانے کا کہا بشرا بی بی تو شرمانی جائے استعماباد والوں کے لئے اچھے خبر وزیراعظم نے گرین اور بلو لائن میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا گرین لائن بس بارہ کہو سے پنز جبکہ بلو لائن کوراس سے پنز ہسپتال تک چلے گی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک میں شمسی توانائی کا جال بچھانا چاہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کے قیمتیں کم ہو رہی ہیں مہنگائی سے جلد نجات ملے گی کورونا کی الگار مزید نو مریض دم توڑ گئے ملک میں کیسز کی شراب تین اشاریہ سات سات پیسد ریکارڈ کورونا کے آٹھ سو بہتر نئے کیسز سامنے آ گئے کراچی میں مزید پانچ سو اٹھانوے کیس ریپورٹ شراب چھ اشاریہ پانچ ریکارڈ کی گئے مردان میں چنگتار پولیس چوکی میں دھماکہ ایک اہلکار شہید چار زخمی بم ڈسپوزل سکوٹ ریسکیو ٹیمز موقع پر پہنچ گئی پولیس کی بھاری نفری نے دھماکے کی جگہ کو گھیرے ملے دیا کراچی کے باسی شہید ہسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کا تنخواہوں کی ادم ادائیگے پر احتجاج دو سو پچاس ینگ ڈاکٹرز کا اوپیڈیز اور وارٹس کا بائیکارڈ احتجاجی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چار ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ڈاکٹرز کے بائیکارڈ کے باعث اوپیڈی اور وارٹس میں مریضوں کو مشکلہ